موسیقی اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا پاس ہر چند کے دانا اسے حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں دولہ نہیں کرتے آج بیجے سے بھی حکومت ہندوستانوی کے مسلمانوں کو ہندوستانوی عوام کو نقرت کے طرازوں میں دولنا چاہ رہی ہے آج ہندوستان کے مسلمان آپ کے روپرے پارلیمنٹ نے جو پید کی اسے لبے کہا آپ نے اس کے لئے شکریہ اس بات سے بہت خوبی واضح ہیں کہ ہمارے اطراف میں ہمارے سمجھ میں اطراف وقناب کے جو پید بھی ہوتا ہے اس کا احساس سب سے پہلے ہمارے شاعر اور عدیب کو ہوتا ہے ہمارا شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اسے الفاظ کا جامعہ تک کرتا ہے اور وہ بات جو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچاتا ہے جس کا ثموت ہندوستان بھر میں لیکن آغاز کے لئے میں حیدرمات کے مخامی شاہر جناب سمجھ دار سلیم سے ترخواست کرو گا الفاظ کا خوبصورت جامعہ جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بیرسٹر حسدوگی لویچی صاحب اور دائشتر موجود تمام بہت زیدین کی دعائیں لے کر آپ کی فضل سے حاضر ہوا ہوں باوی ہوں یا صوفی ہوں میں کونی ہوں یا ڈھونگی ہوں میں کیسا пошل weوں بھائی میں سجدہ کرنے والا ہوں یا جھچا تھے والا ہوں میں ٹوپی پہن کے پھڑتا ہوں یا داڑی اڑا کے رہتا ہوں میں آیت طول سے پڑتا ہوں یا فلمی گانے رہتا ہوں میں اللہ اللہ کرتا ہوں یا شخص سے لڑ پڑتا ہوں میں کیسا مصول ماہ ہوں بھائی میں ہندوستانی مصلما ہوں ڈککن سے ہوں یوپی سے ہوں بھوپال سے ہوں دلی سے ہوں ڈککن سے ہوں یوپی سے ہوں بھوپال سے ہوں دلی سے ہوں بنگال سے ہوں گجرات سے ہوں ہر اوچھی نیچی جات سے ہوں میں ہی ہوں جلاہاں موچی بھی میں ڈاکٹر بھی ہوں درجی بھی مجھ میں گیتا کا سار بھی ہے ایک اردو کا اخبار بھی ہے میرا ایک مہینہ رمضان بھی ہے میں نے کیا تو گنگا سنان بھی ہے اپنے ہی طور سے جیتا ہوں ایک دو سگرٹ بھی پیتا ہوں کوئی نیتا میری نسلس میں نہیں میں کسی پارٹی کے بس میں نہیں میں ہندوستانی مسلمہ ہوں پھونی دروازہ مجھ میں ہے ایک بھول بھلیا مجھ میں ہے میں بادری کا ایک امت ہوں میں شہر کے بیچ میں سرحد ہوں جھکیوں میں پتی غربت میں مدرسوں کی ٹوٹی سی چھت میں دنگوں میں بھڑکتا شولا میں کورتے پر خون کا تھبا میں میں ہندوستانی مسلمہ ہوں مدر کی چوکھٹ میری ہے مسجد کے کبنے میرے ہیں گرودواری کا درواز میرا یہ شہر نہیں پڑتے ہیں میں پورے سو میں بستا ہوں پورے سو مجھ میں بستے ہیں مجھے ایک نظر سے دیکھ نہ تھو میرے ایک نہیں سو چہرے ہیں سو رنگ کے ہیں کردار میرے سو کنم سے لکھی کہانی ہوں میں جتنا مسلمہ ہوں میں ہمیں روستان میں کرنا ہوں اور ایک جاتے جاتی غزل کی کس طرح یہ حتیلات جو ہے یہ ہمیں کنٹینیو رکھنا ہوگا یا جاری رکھنا ہوگا اور ہمارے پاس یہ دن جن مسلم کی راہ ہے اس میں اپنے کا وقت نہیں ہے نہ سو ہی روٹ ہے تو یہ غزل اسی خیال سوئیے گا مت دہشت کا سایا پھیلنا ہے سوئیے گا مت اب پوری راج جاگنا ہے سوئیے گا مت دہشت کا سایا پھیلنا ہے سوئیے گا مت اب پوری راج جاگنا ہے سوئیے گا مت جو ڈر کے بھاگتے ہیں ہمارے سوال سے جو در کے بھاگتے ہیں ہمارے سوال سے ان سے جواب مانگنا ہے سوئیے گا مت جو در کے بھاگتے ہیں ہمارے سوال سے ان سے جواب مانگنا ہے سوئیے گا مت جو سو رہے ہیں ان کو یہ جا کر بتائیے جو سو رہے ہیں ان کو یہ جا کر بتائیے کتنا ضروری جاگنا ہے سوئیے گا مت جو سو رہے ہیں ان کو یہ جا کر بتائیے کتنا ضروری جا امید گر کے تیرگی میں چھٹ پٹائے گی امید کو سمحالنا ہے سوئیے گا مت وہ حکم دے رہے ہیں حکومت کے نشے میں وہ حکم دے رہے ہیں حکومت کے نشے میں وہ حکم دے رہے ہیں حکومت کے نشے میں ان کا نشاہ اتارنا ہے سوئیے گا مت وہ حکم دے رہے ہیں حکومت کے نشے میں ان کا نشاہ اتارنا ہے سوئیے گا مت اور یہ آخری شہر اس کے بعد میں رخصت لیتا ہوں ہم پر یہ فرض ہے سو نبھائیں گے اسے ہم ہم پر یہ فرض ہے سو نبھائیں گے اسے ہم اس ملک کو سوارنا ہے سوئیے گا مت سوئیے گا مت بہت شکریہ میں جانیاں سے اور سہین باقی سے سلام لے کے حضر آباد کوئی ہمیں اور آپ کا سلام لے کے واپس جانیاں اور شاہین باقی جانوں میں صرف دو نظموں کا وقت آپ سے اور تمام شوارہ لوگوں سے چاہتا ہوں انشاءہ ہے انشاءہ ہے انشاءہ انشاءہ یہ نظم ہے اس کا اعمار ہے میں انکار کرتا ہوں تم تم گولیوں سے ہمیں مار ضرور سکتے ہو تم گولیوں سے ہمیں مار ضرور سکتے ہو مگر گولیوں سے ہمن مر جائے ایسا ضروری نہیں مگر گولیوں سے ہمن مر جائے ایسا ضروری نہیں ایسا ضرور ہے ایسا ضرور ہے کہ موت سے ہمن خوف کھاتا ہے مگر خوف کھا کے ہمن در جائے ایسا ضرور ہے مگر خوف کھا کے ہمن در جائے ایسا ضروری نہیں میں آدم اور ہوا کی سنتان میں آدم اور ہوا کی سنتان محمد میرا قبی اللہ میرا خدا امبیدکار میرا سکشک شروع نعنت میرا گروہ امن میرا مذہب اشک میرا ایمان میں آدم مرحول شروع نعنت میرا گروہ امن میرا مذہب اشک میرا ایمان میں خوف تھا کہ درجانے سے میں انکار کرتا ہوں اور میں ظلم سے انکار کرتا میں ظلم سے انکار کرتا ہوں کہ انقلاب کی اور بڑا ہوا پہلا قدم ہے میں قدم پیشے ہٹانے سے انکار کرتا ہوں میں قدم پیشے ہٹانے سے انکار کرتا ہوں اور میری جان کا فیصلہ میری جان کا فیصلہ سات گھنٹے کی ایک سنسد ستر سے ہو مجھے منظور نہیں میری جان کا فیصلہ سات گھنٹے کی ایک سنسد ستر سے ہو مجھے منظور نہیں میری پہچان کا فیصلہ کسی پہچان پتر سے ہو مجھے مندور میں मैں ایسے سنسد سختروں سے میں ان تمام پہچان پتروں سے انکار کرتا ہوں میں ایسے سنسد سختر سے میں افنی پہچان پتر سے انکار کرتا ہوں اور میرے ہی وطن میں میرے ہی وطن میں مجھے حق کے بجائے بھیگ دیا جائے مجھے مندور میں میرے لطن مجھے حق کے بجائے بھیگ دیا جائے مجھے مندور نہیں مجھے کسی نام کی طرح کسی رجسٹر پر لکھ دیا جائے کسی رجسٹر پر فقط کسی نام کی طرح لکھ دیا جانے سے انکار کرتا میں انکار کرتا ہوں اور زخم کو پھول کہوں حکمران کہہ رہا ہے یہ کہنے کے لئے کہ زخم کو پھول کہوں ظالم کو رسول کہوں زخم کو پھول کہوں ظالم کو رسول کہوں کرفیو کو جمہوریت نفرت کو اصول کہوں زخم کو پھول کہوں ظالم کو رسول کہوں کرفیو کو جمہوریت نفرت کو اصول کہوں جو جھوٹ کو سچ کر یہ نظم کشمیر کے نام ہے یہ نظم زالیہ کے نام ہے یہ نظم جینیو کے نام ہے یہ نظم اتر پردیش کے نام ہے یہ نظم ایمیو کے نام ہے ان تمام شہروں ان تمام اداروں کے نام ہے جہاں پولیس نے سرکار نے رات کے نیرم چھپ چھپ بزدلوں کی طرح قتل دیا یہ تمام ان تمام لوگوں کے نام ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس دوروں اس نظر کا انوائی ہے سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا تمہاری لاکھیوں اور گولیوں سے جو قتل ہوئے ہیں میرے یار سب تمہاری لاکھیوں اور گولیوں سے جو قتل ہوئے ہیں میرے یار سب ان کی یاد میں دلوں کو برباد رکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا اور تم سیاہیوں سے جھوچ لکھو گے ہمیں معلوم ہے تم سیاہیوں سے جھوچ لکھو گے ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے خون سے ہی ہو سہی سچ ضرور لکھا جائے سردندھیری رات میں پورے شہر کو نظر بند کر کے ہتاریاں لے کر دفتن میرے گھر میں گھسانا میرا سر بدن میری مختصرتی زندگی کو توڑ جانا میرے لختے جگر کو بیچ چوراہے کو مار کر یوں میں انداز بھڑے ہو کر جھنج میں تمہارا مسکرانہ سب یاد رکھتا جائے گا سب کچھ یاد رکھتا جائے گا اور دن میں میٹھی میٹھی بات کرنا سامنے سے سب کچھ ٹھیک ہے ہر زبان میں تتلا ہو دن میں میٹھی میٹھی بات کرنا سامنے سے سب کچھ ٹھیک ہے ہر زبان میں دکھ لانا رات ہوتے ہی حق مان رہے لوگوں پہ لاکھیاں چالانا گولیاں چالانا ہمی پہ حملہ کر کے ہمی کو حملہ ور بتانا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا میں اپنی حجیوں پہ لکھ کے رکھوں گا یہ سارے واردات تم جو مانگتے ہو مجھ سے میرے ہونے کے کاغذات اپنی ہستی کا تم کو ثبوت ضرور دیا جائے گا اپنی ہستی کا تم کو ثبوت ضرور دیا جائے گا یہ جنگ تمہاری آخری سانس تک لڑا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا یہ جنگ تمہاری آخری سانس تک لڑا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے تم نے یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے تم نے وطن کو توڑنے کی ساجشیں جئے اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے ہم نے بطل کو جوڑنے کی فاہش ہے یہ بھی یاد رکھا جائے جب کبھی بھی جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں دور اب اس دلی کا تمہارا کام یاد رکھا جائے گا اور جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں تور زندگی کا ہمارا نام یاد رکھا جائے گا ہمارا نام یاد رکھا جائے گا کہ کچھ لوگ تھے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ارادت ٹوٹے نہیں تھے لوہے کے ہوتوڑیوں کہ کچھ لوگ تھے جن کے ارادے ٹوٹے نہیں تھے لوہے کی ہکوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر بکے نہیں تھے ادارہ داروں کی کوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر بکے نہیں تھے ادارہ داروں کی کوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جو ٹکے رہے تھے طوفان نوم کے گزر جانے کے بعد تک کہ کچھ لوگ تھے جو ٹکے رہے تھے طوفان نوم کے گزر جانے کے بعد تک کہ کچھ لوگ تھے جو زندہ رہے تھے اپنی موت کی خبر آنے کے بعد کہ کچھ لوگ تھے جو زندہ رہے تھے اپنی موت کی خبر آنا کے ہاتھ تک مجھے ناظرک نشان پیشتر صاحب جناب کے بھلے بھول جائے پلک آنکھوں کو مونگنا بھلے بھول جائے پلک آنکھوں کو مونگنا بھلے بھول جائے زمین اپنی دھوری پہ بھومنا ہمارے کٹے پروں کی پرواز کو ہمارے پھٹے گلوں کی آواز کو یاد رکھا جائے گا ہمارے کٹے پروں کی پرواز کو ہمارے پھٹے گلوں کی آواز کو یاد رکھا جائے گا اور تم رات لکھو تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پھاند لکھیں گے تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پھاند لکھیں گے تمہیں فیار لکھو ہمیں تیار لکھیں گے تمہیں فیار لکھو ہمیں تیار لکھیں گے اور تم ہمیں خط لکھو تم ہمیں قتل کر دو ہم بن کے بھوت لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے سبوک لکھیں گے تم ہمیں قتل کر دو ہم بن کے بھوت لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے سبوک لکھیں گے اور تم عدالتوں سے بیٹھ کر چھپ چلے لکھو تم عدالتوں سے بیٹھ کر چھپ چلے لکھو ہم دیواروں پر انصاف لکھیں گے بہرے بھی سلے اتنی زور سے بولیں گے اندھے بھی پڑھنے اتنا صاف لکھیں گے رہنے بھی سنگے کی زور سے بولیں گے اندھے بھی پڑھنے اتنا ساف لکھیں گے اور تم کالا کمل لکھو تم کالا کمل لکھو ہم لال گلاب لکھیں گے تم کالا کمل لکھو ہم لال گلاب لکھیں گے اور تم رات لکھو تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پاند لکھیں گے تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پاند لکھیں گے تمہیں فیار لکھو ہمیں تیار لکھیں گے تم ہمیں قتل کر دو ہم دن کے بھوک لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے ثبوت لکھیں گے تم عدالتوں سے بیٹھ پر چھٹکلے لکھو ہم دیواروں پر انصاف لکھیں گے بہرے بسرل اتنی زور سے بولیں گے اندر پر اتنا صاف لکھیں گے تم کالا کمل لکھو ہم نال گلاب لکھیں گے تم زمین پزم لکھو آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا تم 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 زمین پزم لکھ دو آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا یہ آخری مسئلہ ہے کہ تاکہ تمہارے نام پر تم لانتیں بھیجی جا سکیں تاکہ تمہارے مجسموں پر کالی سے پوتی جا سکیں تاکہ تمہارے نام پر لانتیں بھیجی جا سکیں تاکہ تمہارے مجسموں پر کالی سے پوتی جا سکیں تمہارے نام تمہارے مجسموں کو آباد رکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا بہت 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 ہمیں عزیز کے لیے دلی سے جامعہ کے متاثرین ہی ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری آج آواز دلی تک برابر جا رہی ہے اب میں درخواست کر رہا ہوں اس درنقوامی شاعر سے حاشم فیروض آبادی جنہوں نے جتا ہے میرے ساتھ پران یہ نہیں کہ نہیں رہنا چاہیے لہنا تمہیں دارائے اور آپ مہر میں خاص طور سے میڈیا سے گزارش کرنا ہوں جیسے دل کا اصدیل روگیسیز آپ کے جلسے میں صرف اصدیل دیش کی بات رہی ہے پیش کرتا ہوں جن کے ہاتھوں سے تیرنگا نہ سنبھالا جائے صدای کمدور ہے دوسرے دوسرے پر اپنی مہور لگانا جن کے ہاتھوں سے تیرنگا نہ سنبھالا جائے ایسے میتاؤں کو سنطد اسے مکالا جائے اللہ سلامت رکھے اس خوفت مندر پر اللہ سلامت رکھے میڈیا مجھے سنائے دکھائے ایسے میتاؤں کو سنصد سے اپنے اس دیش کو اپنے اس ملک کو ایک بات نے بتانی ہے مجھے بات نے کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور کوڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور کوڑوں گا ایک شیر پڑتا ہوں خاص طور سے میڈیا سے گزارش دعائیں چاہتا ہوں میڈیا کا دھیان چاہتا ہوں دو مصروں پر کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور کوڑوں گا ہر ایک ہندو مسلمہ کے ہاتھ جوڑوں گا میں اپنے ملک کی اپنوں سلامتی کے لیے ہر ایک ہندو مسلمہ کے ہاتھ جوڑوں گا ایک نظم سنانا چاہتا سنے گا مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار نہیں نہیں جلدی کر رہے آپ جلدی کر رہے ہیں دوسری لائن پر ہی جاگنا ہے مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار مجھے اعتماد ہے آپ خاموشنی بیٹیں گے انشاءاللہ مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار ارتھ ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار ارتھ ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار سنے گا دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی دوسرے میں پر شریف ہونا آپ بھی کمزورت آئی تنہیں کمزورت یہ مندی اس درجہ یہ مندی اس کا دار ہے جو آپ نے کیتی نوٹ کی بندی ارتھ ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار ہمارے ذمہ داری ہے ایک بند پڑھتا ہوں سنے خاص طور سے اچھے دن آنے والے ہیں نعرے کہاں پہ کھو گئے نعرے کہاں پہ کھو گئے میڈیا خاص طور سے مصر میں دکھائے اچھے دن آنے والے ہیں نعرے کہاں پہ کھو گئے نعرے کہاں پہ کھو گئے امریکہ چھوڑوں ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گئے اپنی مہدہ بانا ایک اشارہ کرو نے شائر اشارہ کا نام ہے اور آپ اپر آپ کا اشارہ پہتھو ہے انشاءالہ کو اتھاں مجھ میں بیٹھے گا پیش کرتا ہوں اچھے دن آنے والے ہیں نعرے کہاں پہ کھو گئے نعرے کہاں پہ کھو گئے امریکہ چھوڑوں ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گئے دیش سے پیچھے ہو گئے چھوٹو بھئی آسے تم جا کر ملو بسے دوار ارٹو بے ورسکھا پر بھی چرچا کر لی کے سرکار ہاں سوشت تین سوشت اور ہیڈرمہ چچی جالی جلدی جاگے جاتی دھرموں کے راجبیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جلدی جاگے نیرمو دیو جمالے آدیش سے کیسے بھاگے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے جوٹو بھو دیو جلدی جلدی جاگے چوکی داری خوبل بھائی وہاں ہے چوکی دار چوکی داری خوپل بھائی وہاں ہے چوکی دار اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے ہے اب آپ کیا چلے وہ تائید کرنا دوسرے میں سرگی پیش کرتا ہوں اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے یہ درنگا بہت ہے کفن کے لیے ایک پیش کرتا ہوں شرک ہونا خاص طور سے اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے یہ درنگا بہت ہے کفن کے لیے سرحدوں پر ہمیں بھیج کر دے کیے جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے ایک پکڑا اپنگا پیش کر لیتا ہوں سنے گا پھیرے دریہ میں توفان اٹھانے آج آیا اور شکریہ مجھے اعتماد ہے آپ جاگ گئی ہیں مجھے حق ہوا ہے اصر بھائی کا ملوکہ ہی حق لینا ہے بہت شکریہ آدھا بہت شکریہ بتائیں آپ لوگ سب سے خاتمان ہیے تھے کی اس پورے فیروڈ کو اور پہ لیت کر رہے ہیں یہ پرانک لائن اور اس لیتے حاصل گواہ ہے آج کی تاریخ گواہ رہی تھی کہ جب سمدھان میں خطرہ آیا تو اور نے خود سمدھان بڑھ کے سڑکوں پہ اتر آئے ہیں اور جو وہ انقلاب لے کر آئے ہیں تو یہ جو انقلاب سڑکوں پہ آیا ہے کل تک وہ پینٹ اور پھرنا پجاما اور ٹو بھی پہنکے نکلتا تھا سڑکوں ہے آج وہ بندی بھرکہ اور ہجاب میں نکلا ہے تو میری جو پہلی درست ہے اس کا اتبان ہے کہ آئے کا انقلاب پہنے کے بندی چونیاں بھرکہ ہجاب آپ لوگ جب ہم یہ سائنس پڑے ہوئے تو آپ کو پیرے ساں ردیب بھی کر سکتے ہیں ساہل کی خاموشی کو چیتا ہوا ساہل کی خاموشی کو چیتا ہوا لے کے احتجاج کا ایک سہرہ آئے کا انقلاب آئے کا انقلاب پہن کے بندی چونیاں بھرکہ ہجاب کبھی گوری ہی آواز بن کے کبھی گوری کی آواز بن کے کبھی سازنری کی سپنوں کا آواز بن کے کبھی فاطمہ کی دھال بن کے کبھی امی کا لال بن کے لے کے اپنے سینے میں جذبہ دیئے بے باپ آئے کا انقلاب آئے کا انقلاب پہن کے بندی چونیاں بھرکہ ہجاب کبھی شاہین باپ کی شام بن کے کبھی شاہین باپ کی شام بن کے کبھی جامعہ کی داستان بن کے کبھی ای 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 او کی آواز بن کے کبھی فیض کی نظموں کا انقلاب بن کے لینے تمہارے ظلموں پتہ پھول بچھوٹا چلے گا امبیتر کا سمدھتان بن کے اپنی دل کا حجاب لے گا ایک شاہین انسان بن کے ہو جاؤ گے تم خواہ خیلنر کا انجام بن کے ہو جاؤ گے تم خواہ خیلنر کا انجام بن کے اٹھائے گا تم خاری جھوٹی پھولی کا حجاب ڈھائے گا تم پہ ادل اور حجاب کا حجاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب پہن کے بندی چونیاں بھرکہ ہجاب پتھر دل شہر میں رکھ ساری یار بن کے پتھر دل شہر میں رکھ ساری یار بن کے زرد پتے کھن جائیں گے راکشیں چنار بن کے کرے گا بغاوت کرے گا بغاوت اپنے حق کا حکتار بن کے بدلے گا زمانہ وقت کی رکھتار بن کے یہ جو اگلی نائیزی میں کی سیدھت ہے کہ کبھی دخلی کا بنے گا راہ کبھی دخلی کا بنے گا راہ کبھی عشق تو کبھی گلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب پہن کے بندی چونیاں بھرکہ ہجاب آئے گا انقلاب دلو کی طرف تو کیا کرے ان پتھر دلو کا تو کیا کرے ان پتھر دلو کا دے مارو اس حکومت کے پھوکڑے مجسموں پر دے مارو اس حکومت کے پھوکڑے مجسموں پر جلا تو سارے کاغزوں کو توڑ تو سارے کلموں کو ٹھینک تو سیاہی ستہ کرو کی چہروں پہ اتر آؤ سڑکوں پر احتجاج کرو شور مچاؤ احتجاج کرو شور مچاؤ کہہ دو ان اکمرانوں سے کہہ دو ان اکمرانوں سے کہ جو چھین لے ہمارے قلب کی سیاہی ہمیں وہ نظام قبول نہیں جو چھین لے ہمارے قلب کی سیاہی ہمیں وہ نظام قبول نہیں جس کی صبح نہ ہو ہمیں وہ شام قبول نہیں جس کی بنیاد مذہب ہو تمہارے یہ امتحان ہمیں قبول نہیں جس کی بنیاد مذہب ہو تمہارے یہ امتحان ہمیں قبول نہیں جو خاط کر دے ہماری نظموں کو ہمیں یہ انوان قبول نہیں تم جو بدلنے چلے ہو سمبیدھان کو ہمیں نفرت کا وہ سمبیدھان قبول لہی جو کر دے جدہ انسان کو انسانیت سے ہمیں وہ پیغام قبول لہی ہم پیدا ہوئے ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے ہندوستان میں گرجینہ پڑے ہندو راشت میں تو ہمیں یہ جان قبول لہی ہے آزاد ہم ہے آزاد ہم آزاد رہیں گے قیبتانوں کا یہ انجام ہمیں قبول لہی اور ہمیں مجبور کر دیا کہ نہ صرف اپنے خوابوں کی حفاظت کے لیے ہمارے بعد آنے والی ہمارے آنے والی نسلوں کے تمام خوابوں کی حفاظت کے لیے ہمیں آج سڑکوں پہ اترنا پڑا ہے تو جو سڑکوں پہ اترے ہیں ان سب کے لیے میں نے کچھ طرحانے لکھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی سن اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد جب جو سلطنتیں لوٹی گئیں تھیں تو ہمیں اس قدر ذلت اور پستی میں چھوڑا گیا تھا کہ ہم پھر کبھی بریتانیہ حکومت کے آگے سر نہ اٹھا سکیں تو ایک طریقہ انگریزی حکومت نے اپنایا جس میں انہوں نے ہمیں بہت غربتوں میں دھکیل دیا محلوں میں قید کر دیا لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد بھی ہم ان محلوں میں قید رہے اور یہ غربت ہماری چوکی دار رہی تو اس اعتجاج میں ہم اس غربت سے بھی آزادی چاہتے ہیں اور یہ میرا سرونہ جس کا نام ہے آزاد ہے دھرتی تو یہ گلزار ہے پیروں تلے امگار ہے دھرتی تو یہ گلزار ہے پیروں تلے امگار ہے چھپر جلے عمدباد کے نام چھپر جلے دل پر جلے پھر جان پر یلغار ہے ہر شاہ سے گل تیار ہے گلشن میں پھر تے اوہار ہے گلبل کہے سیاد سے لازم تیری ابھار ہے نعرے اٹھے انکار ہے فانی تیرا دربار ہے نعرے اٹھے انکار ہے پانی تیرا دربار ہے پنجاب بھی گجرات بھی پورب میں بھی ہمکار ہے وارانسی بیدار ہے اب تو قضا سرشار ہے ڈلی ڈکن کشمیر سے آتی ہوئی للکار ہے امبر تلے پولاد ہے تم سے ناپ پریاد ہے امبر تلے پولاد ہے تم سے ناپ پریاد ہے آباد ہے آزاد ہے ہاں جسم یہ آزاد ہے ہاں قوم یہ آزاد ہے ہاں ملک یہ آزاد ہے اگلی راپے ہم بنے ہیں نا وہ خون اور پانی واپس مٹی اور پانی ہو جانا ہے تو وہ پانی اور خون کے بطرے ہمارے بار سے یہ اعتزاد ہی انخلاق جاری رکھیں گے پانی رواں پانی تھما پانی پرشور پانی خاموش پانی سرجمالہ کے سینے سے زندگی سا اچھلتا پانی جیلم کا سبح سرفروش پانی کناروں پہ اپنے بسائے کاروان کئی بستیاں کئی سمراد کئی سلطان کئی قسم قسم کے حکمران کئی یمنہ کا بتاری اپنے گار پانی موجوں پہ امجد کا مزار لباوی کے نام موجوں پہ امجد کا مزار انصاف کی لگاتا ہوا گوہار سریوں کا چیخشا گواہ پانی تمہارے میرے گناہوں سے ہند گتانہ شاموں سے پاک کرتا گنگا والا وضو کا پانی پاک کرتا گنگا والا وضو کا پانی اور یہ میرے اندباد کے نام ہے تھا ایک سبس کا دالان اس کے کنارے تھا بغاوت کا اعلان اس کے کنارے سابر نہیں تھائے تیرا مائم سپاری اور فون شہر سا فون اور شولے سا ان کے قطریں پانی ہی تو ہیں ان کی راہیں آج میری رگیں ان کی منزل کل تمہارا جاتی ہے یہ ہے عمل جوان کہتے ہیں تو ہم دیمک ہیں تو اپنا کام کر کے جائیں گے تو ان دیمکوں کے نام فیض ملزم جس زمین پر انقلابی ڈھنگ اس کا چھٹ پٹاتا ہے وہ ظالم زرد ہے اب رنگ اس کا قیقہ آتا حسرتوں پر اس اہم کو چور کر دو غربتوں کی بستیوں میں ظلمتوں کو نور کر دو تم کھنک ہو مستری تم ہر ہنر کا ناز ہو تم پھر چھڑا رہے اس ہوا سے وہ پرانا ساز ہو تم طفل بھی نہ جس نے بخشے تم اسے اور شہریت قانون کے تم سب ارادے خاک کر دو تم ستم کی ہر عبارت اب جلا کر راخ کر دو اور آخر میں تم شکستہ گمبدوں کی صورتوں کو یاد کر لو تم اٹھا کر نور پر چم ہند کو پھر شاد کر لو اور کیونکہ جو دیمک تھیرے تو اب قطع جو تھیرے دھول اب یہ تخت کر دو